بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں رکسانہ خالد آپ دیکھ رہے ہیں ڈیسی فیملی کی چل عربیوں کا سالن تیار کرنے لگے جس کے لئے ہم نے ایک کلو عربیاں لے لیے اس کا اس طریقے سے چھلکہ اتار لیں گے طرف سے تھوڑا تھوڑا پیسہ اپنے اتار دینا ہے اس کو اس طریقے سے کٹنگ کر لیں گے آپ چاہے تو بول کاٹ لیں چاہے تو لمبی شیف دے لیں وہ آپ اس طریقے سے اس کو کاٹتے جاتے ہیں اور ایک بول میں ڈالتے جاتے ہیں کیونکہ چھلکہ اتار کی اس کو کاٹ لیا ہے نمک لگاتے ہیں کھانا کھانے والا ڈیڑ چمچ آت کی مدد سے ساری عربیوں کو آپ نے نمک لگا لینا ہے اسی طرح اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کریں پہلے سے کر دیا ہے تو اس کے لئے دل سے شکریہ پندرہ منٹ کے لئے اسی طریقے سے اس کو پڑا رہنے دیں گے اور پھر اچھے طریقے سے دو لیں TERMIYA آپ نے کس طریقے سے دونی ہے کھولے برطن میں پانی لے لینا ہے پانی آپ نے لے لینا ہے اس طریقے سے مدانی چلاتے ہوئے آپ نے تین بار اس کا پانی چینل کرنا ہے اور اس کو اچھے طریقے سے دو لینا دوھ کے آپ نے ایک چھنے میں ڈال دینا تاکہ اس کا پانی نکنگگا اس سے یہ ہوگا اس کی لیس ختم ہو جائے گا دو دو تین ٹین منت تک آپ نے اس میں مدانی چلانی ہے رترہ سے دو بار پھر سے اس کو دوئھیں گے کڑائی لے لیے اس میں ڈالیں گے تیل تیل ہم نے تھوڑا زیادہ ہی ڈال لیں کیونکہ اربیوں کو فرائی کرنے تیل گرم ہو جائے تو آپ نے اس میں اربیاں ڈال لیں اس میں مسلسل چمچ لاتے ہوئے ان کو فرائی کر لیں اربیاں فرائی ہو چکلیاں ان کو نکال لیتے ہیں ایک پلیٹ میں فرائی کرنے سے یہ ہوتا ہے کہ اس کا لیسلہ پن ختم ہو جاتا ہے گی میں ہم تیار کریں گے مسالہ اس کو تھوڑا سا نکال لیں گے ایک اپ میں نے کڑائی میں گیرے نے دیا اس میں تین ادد پیاز ڈالیں گے درمیانے پائن سے پیاز کو میں نے چوب کر کے ڈالیں پیاز کا کچھا پان ختم ہو چکے لسن ڈالیں گے کھانا کھانے والے دو چمچ اس کو بھی آپ نے پیس کے ڈالنے پیاز اور لسن ہلکا ہلکا برون ہو چکے اس میں ڈالیں گے ایک ادد ٹماٹر تین ادد سبز میٹھ تھوڑا سا ادرک کا پیس ٹماٹر ادرک اور سبز میٹھ کو گرینڈ کر کے آپ نے ڈالنے تاکہ مسالہ اچھے سے تیار ہو تمام چیزوں نے گی چھوڑ دیا باڑی مسالے ڈالیں گے کھانا کھانے والا ایک چمچ ہلتی ڈالیں گے ہلتی ہماری گھر کی بنیویں اس کی ویڈیو ہمارے چینل پر مجھوڑ ہے کھانا کھانے والا ڈیر چمچ صرف میٹھ کھانا کھانے والا ایک چمچ نمک ان تینوں مسالوں کو اچھے طریقے سے گون لیں گے مسالہ تھوڑا تھوڑا جل رہا ہے تو اس میں تھوڑا سا پانی ڈال کے اس کو پھر سے بنیں گے اس میں یہ ہوتا ہے کہ مسالہ اچھے سے تیار ہو جاتا ہے مسالے نے گی چھوڑ دیا جب اس طریقے سے مسالہ گی چھوڑ دیا تو اس میں جو عربیاں فرائی کر کے اکھویں وہ ڈال دیں گے عربیاں ڈال کے اس کو مکس کریں گے کچھ لوگ ایسی عربیاں پسند کرتے ہیں اور کچھ چھوڑے والے جو چھوڑے والے ہوتی ہیں وہ زیادہ مزے کی ہوتی ہیں پانی ڈال کے بعد اس کو اچھے سے مکس کر لیتے ہیں دام والی آنچ کر دیتے ہیں اور دس منٹ کے لیے اس کو پکنے دیتے ہیں تاکہ عربیاں گال دیں عربیاں چیک کرتے ہیں تیار ہوئی ہیں کے لیے ماشاء اللہ الحمدللہ خوشبو تو بہت اچھی آری اور دیکھنے سے ہی لگ رہا ہے کہ عربیاں گال چکی ہیں پھر بھی ایک پیس چیک کر لیتے ہیں یہ دیکھیں اسانی سے یہ ٹوٹ رہی ہے تین عدد اس میں سبز مٹ ڈالیں کھانا کھانے والا ایک چمچ پسا وگر مسالہ فابی ہی اللہ ربی کما تک زیبان اور تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلا ہوگے تھوڑا سا آپ نے اس میں سبز دنیا ڈال لینا عربیوں کا سالن بن کے تیار ہو چکے امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسندہ ہی ہوگی اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی عزو ایمان میں رکھے آمین اللہ حافظ